how to fix vibration not working problem in any samsung m series نمسکر دوستو سواغر ہے اب سبقات اکراتش یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کی کیسے آپ جو ہے آپ اپنے سیمسنگ کے جو ریوائس ہے اس میں وائیوریشن کے جو ایشو سے اس کو آپ کیسے فکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دوستو وائیوریشن نہیں کر رہے ہیں آپ کے فون آپ کو کول آتے ہیں اور کول آتے وقت بھی دوستو وائیوریشن نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے کا دوستو کوئی بھی پرابلم کوئی بھی ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کے موبائل پہ تو دوستو اس ویڈیو کو آن تک دیکھے گا میں آپ کو اس کا سولیوشن بتاؤں گا سولیوشن کرنے کے بعد دوستو آپ کو پرابلم ڈیفنیٹلی سولف ہو جائے گا ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کی آئے تو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں اگر آپ آن لائن پیسہ کاما نہ چاہتے تو ویڈیو ڈیسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو جو وائیوریشن کا ایشو ہے اس کو فیکس کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ اپنے موبائل کو ریشٹارٹ کر سکتے ریشٹارٹ کرنے کے بعد دوستو آپ دیکھیں کی پروبلم سولف ہوتے یا نہیں ہوتے اگر پروبلم سولف ہوتے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنے سیٹنگ پر جائیے سیٹنگ پر جا کے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے ساؤنٹ این وائیوریشن کو آن کرنا ہے اس کے بات اپنا ساؤنٹ کو آن کر لیجئے ٹھیک ہے نیکسٹ پہ آپ کو جانا ہے دوستو یہاں پہ وائیوریشن وائل رنگن کے جو آپشنیں اس کو بند کر کر دینا ہے دوستو جائیے پیویرشن وائیوریشن پیٹرن پہ وائیوریشن کو سیٹ کر لیجئے یہاں سے وائیوریشن پیٹرن کو اور اس کے بعد دوستو چیک کر کے دیکھیں آپ کا پروبلم سال ہوتا ہے یا نہیں ہوتے اگر پروبلم سال ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے अگر پروبلم سال نہیں ہوتے تو اسکرول ڈاؤن کرنا ہے جینرل منیشمنٹ پر جانا ہے اس کے بعد پر کلک کر کے ریسے آور سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اور ریسے سیٹنگ پر کلک کرتے ہوئے آپ کو موبائل پاسورٹ بھر دینا ہے ٹھیک ہے تو موبائل پاسورٹ بھرنے کے بعد آپ کو جو ہے یہاں پر ریسےڈ کر دینا ہے اپنے سیٹنگ کو سیٹنگ ریسےڈ کرنے کے بعد دوستو آپ دوبارہ سے سیٹ کر کے جیسے اپنا جو وائبوریشن سیٹنگ ہے اس کو سیٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کا جو پرابرم میں وہ سولپ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اگر پرابرم سولپ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو ابھی بھی پرابرم آرہا تو آپ اپنے موبائل کو سیف موٹ پر ریبوٹ کیجئے گا ٹھیک ہے کی کیسے آپ کو سیف موٹ پر ریبوٹ کرنا ہے پور بوٹن پہ ٹیوین ہول کرنا ہے اس کے بعد پور آف کے بٹن پہ آپ کو پریس کر کے رکھنا ہے اس کے بعد گرین بٹن پہ کلک کر دینا ہے سیف موٹ پہ اور اس کے بعد سیف موٹ پہ آپ کا جو موبائل ہے وہ ریبوٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے دوستو ریبوٹ ہوگا دوبارہ سے چیک کر کے دیکھیں پرابلم سولف ہو چکا ہوگا بھائی اینی چانس اگر آپ کو کبھی بھی پرابلم آتے ہیں تو دوستو سوفیر اپڈیٹ میں جا کے سوفیر کو اپڈیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے سوفیر اپڈیٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کا جو بھی پرابلم سے جو بھی ایشو ہے فکش ہو جائے گا امید کرتے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسنے ہوگا ٹینکس ٹو واشنگ